اب پڑوسی کون ہے؟ کہتے ہیں کہ پڑوسی کئی قسم کے ہوتے ہیں کچھ پڑوسیوں کے ایک حق ہیں کچھ پڑوسیوں کے دو دو حقوق ہوتے ہیں کچھ پڑوسیوں کے دو سے زیادہ حقوق ہوتے ہیں اگر کوئی پڑوسی کسی انسان کا کسی مسلمان کا غیر مسلمان ہو تو اس کا غیر مسلمان ہونا اس سے کوئی نقصان نہیں ہے لیکن وہ آپ کا پڑوسی ہونے کے ناتے آپ پر حق رکھتا ہے کہ آپ اس سے حسن سلوک کریں اس سے بہتر معاملہ کریں حدیعوں کا لین دین ہونا چاہیے اس کے گھر بار کی حفاظت ہونی چاہیے اس کے ساتھ معاملات میں سچا ہونا چاہیے کبھی دھوکہ دھری سے کام نہیں لینا چاہیے اس کی کبھی غیبت نہیں کرنی چاہیے اس کی کبھی برائی لوگوں کے سامنے بیان نہیں کرنی چاہیے وغیرہ وغیرہ جتنی آداب اخلاق ہو سکتے ہیں وہ تمام حقوق رکھتا ہے اس پڑوسی پر جو غیر مسلمان اور مسلمان کے درمیان پڑوسی ہوتی ہے محسوس حاضرین اگر غیر مسلمان ہو تو پڑوسی کا حق ضرور رکھتا ہے اور اگر وہی پڑوسی مسلمان ہو تو اس کے دو حق ہے ایک پڑوسی ہونے کا حق دوسرا مسلمان ہونے کا حق وہ بھی مسلمان ہے آپ بھی مسلمان ہیں انم المؤمنون ایخوا یہ مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہوا کرتے ہیں اس اعتبار سے پڑوسیوں کا ایک مزید مسلمان ہونے کی وجہ سے بھی بنتا ہے اور اگر وہی پڑوسی آپ کا اپنا رشتہ دار ہو آپ کا اپنا رشتہ دار ہو تو حق تین ہو جاتے ہیں ایک پڑوسی ہونے کا حق دوسرا مسلمان ہونے کا حق تیسرا آپ کا اپنا رشتہ دار ہونے کا حق کہ رشتوں کے اپنے حقوق ہیں جس طریقے سے اسلام کے اپنے حقوق ہیں پڑوسیوں کے اپنے حقوق ہیں وہ ایسے یاد رکھیں رشتہ داری کے اپنے حقوق ہوتے وہ تین تین حقاب پر رکھتا ہے تین تین حقاب کو ادا کرنے پڑیں گے اس حد تک تاقید قرآن مجید میں احادث متحرہ میں نبی کریم علیہ السلام تو وہ سلام سے وارد ہے ثابت ہے کہ آپ نے پڑوسیوں کے ساتھ اس نے سلوک کی بڑی تاقید کی ہے بلکہ یہ کیا کم ہے یہ کیا کم ہے کہ اگر کوئی پڑوسی آپ کی تکلیف کا برداشت کرے تو آپ سے ایمان نکل جائے آپ صحیح معنی میں مؤمن نہ رہیں آپ کامل ایمان والے نہ رہیں اللہ کے نبی حلفیہ بیان دیں قسمیہ بیان دیں کہ تکلیف پہنچانے والا مؤمن نہیں ہو سکتا پڑوسیوں کو تو یہ بڑی بدنصیبی کی بات ہے بڑی بدنصیبی کی بات ہے تمہارز حاضرین پڑوسیوں کے بڑے حقوق ہیں پڑوسیوں کی بڑی تاقید اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ السلام نے کی ہے ایک مسلمان کو اس کا خصوصی طور پر خیال رکھنا چاہیے